ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبائی ایک موقع پر خلیفہ حارون رشید بغداد کے خلیفہ انہوں نے ان کی بیوی میں اور ان میں کچھ باتیں ہو گئی نوک جو کافس میں ہو جاتی ہے تو بیوی کی زمان سے نکل گیا خلیفہ حارون رشید کو کہ تم جہنمی ہو نکل گیا عورت نے تو عورت میں وہ بھی غصے میں آگئے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق 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 نکل گیا موہ سے اب فیصلہ کیسے ہو بیوی طلاق سے بچے تو جب کہ یہ جہنمی نہ ہو اب یہ تو مرنے کے بعد چلا پڑے قیامت میں پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کیسے ثابت ہو اب تو بادشاہ پریشان مملکت میں بڑے بڑے علماء موجود علماء کو بلایا گیا کہ بھئی یہ فیصلہ ہو کیسے بڑے بڑے علماء نے وقت کے غور و خوص کیا ایک دن جب علماء کی ٹیم کو بلایا تو انہی علماء کی ٹیم کے ساتھ سیدنا امام شافی علیہ رحمد و وریضان جو بالکل نو عمر تھے علماء کے ساتھ چلے آئے علماء کی بارگاہ میں مسئلہ پیش علماء غور و خوص کر رہے ہیں خلیفہ حرم رشید تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں وقت کے بادشاہ بڑے خلیفہ کوئی مسئلہ کا حلی سمجھ میں نہیں آرہا ہے سیدنا امام شافی فرماتے ہیں اس کا جواب میں دے دوں سبحان اللہ بہت بڑے ذہین تھے اللہ اکبر اس کا جواب میں دے دوں ارے بادشاہ تو چل گئے کہ ہاں آپ جواب دو اس کا اچھا ٹھیک ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میری آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی مجھے ضرورت ہے اللہ اکبر بادشاہ سے پہلا سوال تو خلیفہ وقت نے کہا کہ اس وقت تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے اس لئے کہ ہم مسئلے میں الجے ہوئے ہیں بی بی سے بڑی محبت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بی بی کو طلاقی نہ پڑ جائے آپ کی ہمیں ضرورت ہے نو عمر تھے زیادہ عمر نہیں طالب علمی کا دمانہ تو فرماتے ہیں کہ جب ہماری ضرورت ہے تو ایک کام کرو تخت سے نیچے تم اتراؤ میں تخت پر بیٹھوں گا تو جواب ہوں گا سبحان یعنی علم کی شان لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی عالم یہ بادشاہ ایسے تھے کہ علماء کی بڑی عزت فوراں تخت سے نیچے اتر کر کے بادشاہ آیا سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی تخت پر جلوہ فرما ہوئے اور علماء اکرام کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اور اندھر بار بھرا ہوا ہے آپ نے فرمایا بادشاہ ایک بات بتاؤ کیا کوئی دن تمہاری زندگی کا ایسا گزرا ہے کہ تم گناہ کرنے پر قادر ہو یعنی تم نے ارادہ کر لیا ہو بالکل گناہ کا اور قدرت بھی ہو گناہ پر یعنی تم کر گزر ہوگے اس گناہ کو اور تم نے پکا ارادہ بھی کر لیا ہے لیکن اچانک اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا اور تم اس گناہ کرنے سے رک گئے کیا کوئی ایسا دن تمہاری زندگی میں گزرا ہے بادشاہ نے کہا کہ شہدادے ایک دو نہیں کئی دن میرے زندگی کے ایسے گزرے ہیں میں خلیفہ وقت ہوں گناہ کرنے پر قادر تھا ارادہ بھی پکا تھا لیکن اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا اور میں گناہ کرنے سے باد رہا ہوں آپ فرماتے ہیں سارے علماء کی موجودگی میں میں فتوہ دیتا ہوں کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو مسئلہ یہی تو اٹکا ہوا تھا عورت نے کہا کہ تم جہنمی نہیں کہا اگر جہنمی ہوں تو تلا اب فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ خلیفہ جہنمی ہے کہ جنتی امام شافعی فرماتے ہیں میرا فتوہ یہ ہے کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو اب علماء کا مجمع تھا کوئی صرف عوام توڑا ہی اور وہ بھی ایک نا عمر شہدادے کہیں تو سارے علماء بولے سر جوڑ کر کے ہم بیٹھیں اور پتا نیش اللہ اس مسئلے کا جواب سونج میں نہیں آ رہا ہے تم نے ایسا جواب دیا ہمیں دلیل چاہیے تو تمہاری بات کو ہم تسلیم کریں گے اب دلیل بھی امام شافعی نے قرآن سے عطا فرمائی قرآن پاک کی آیت پڑھی کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَانِ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَادِ سبحان اللہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو گناہ کا قصد کرے گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے خوف سے رک جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ جواب قرآن کی روشنی میں ہے جس کی نو عمری کا یہ عالم ہو تو اس کی جوانی کا عالم کیا سیدنا امام شافعی اور یہی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب سیدنا امام شافعی علیہ رحمت و وریزوان کا یہ مقام ہے تو جو چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام سبحان اللہ جو چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں امام آزم کا کیا مقام ہوگا یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت کو رسول بھی ملے تو رسول آزم شہید ملے تو شہید آزم امام ملے تو غوث ملے تو غوث آزم خواجہ ملے تو خواجہِ آزم الحمدللہ مجدد بھی ملے تو اور مفتی بھی ملے تو سرکار مفتیِ آزم الحمدللہ اور فقی بھی ملے تو تاج الشریعہ سبحان اللہ جو اپنے علم کے اعتبار سے علمِ آزم کی حیثیت رکھتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ باگ اپنے محبوب بندوں کا صدقہ عطا فرمائے